ایپل کمپنی کے سی او ٹیم کک کو جانا جاتا ہے کہ وہ صبح چار سے پانچ بجے کے بیچ میں اپنی کمپنی کے ایمپلوئیز کو ایمیل بھیجتے ہیں ٹیم کک روزانہ صبح جلدی جگتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ آفیس میں ایمپلوئیز کے چلے جانے کے بعد سب سے آخری میں جاتے ہیں اور صبح صبح ایمپلوئیز کے آنے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح جلدی جگنے کا فائدہ یہ ہے کہ میری productivity بڑھتی چلی جاری ہے اس دنیا میں جتنے successful انسان ہیں چاہے آپ بھارت کے پردان منتری جی کی بات کیجئے بڑے بڑے politicians کی بات کیجئے بڑے اکٹر کی بات کیجئے دیش ویدیش کے celebrities کی بات کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کی success کا formula کیا ہے secret کیا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ایک secret یہ بھی ہے کہ ہم صبح جلدی جگ جاتے ہیں صبح جلدی جگنے کے بڑے سارے فائدے ہیں بنزامین فرانکلین نے کہا early morning has gold in its mouth سونا لے کر کے وہ صبح آتی ہے اپنے موں میں جب آپ صبح جلدی جگتے ہیں تو نہ صرف آپ اس دن خوش رہتے ہیں بلکہ اگر آپ اس کو عادت بنا لیتے ہیں تو آپ زندگی بھر خوش رہتے ہیں میرے نانا جی مجھے یاد آتے ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں ایک بات کہی کہ بیٹا اگر بڑے بننا چاہتے ہو تو صبح جلدی جگنے کے عادت ڈال لو میرے نانا جی روزانہ صبح پانچ بجے واک پر نکل جاتے تھے چاہے سردی کا موسم ہو چاہے برسات ہو رہی اور رینکوٹ پہن کر کے نکل جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو ایک فریش انرجی کے ساتھ آتے تھے اور کہتے تھے اب ہوئی ہے good morning تو انہوں نے مجھے سکھایا کہ صبح جگنا بڑا ضروری ہے لیکن بڑے سارے لوگوں کی سمسیہ یہ ہے کہ صبح جگہ نہیں جاتا آج کے اس لرننگ سیریز کے ویڈیو میں پانچ وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کر سکتے ہیں صبح جگنے کے بعد اور پانچ وہ طریقے بتاؤں گا جس سے آپ صبح جلدی جگ سکتے ہیں ہمارے شاستروں میں بھی صبح جلدی جگنے کا فائدہ بتایا گیا ہے برہم مہورت میں جگنا چاہیے اٹھنا چاہیے آپ کے گھر والوں نے کہیں بار آپ سے کہا ہوگا شاستروں میں لکھا ہے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ پانچ کام جو صبح جلدی جگ کر کے آپ کر سکتے ہیں برہم مہورت میں جگتے ہی یعنی کہ صبح جلدی جگتے ہی جو پہلا کام آپ کو کرنا چاہیے وہ ہے دھیان کیجئے میڈیٹیشن کیجئے آج کی اس بھاگتی دوڑتی لائف میں جہاں آفیسز میں بھی زیرو اپریسییشن ہوتا ہے آپ نے کام بڑا سارا کر دیا اچھا سا کر دیا لیکن بہت کچھ کہتا نہیں خوش نہیں ہوتا ہے انسان اندر سے فرسٹریٹ ہونے لگتا ہے بڑے سارے لوگ میں نے دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بریک لے کر کے گھومنے چلے جاتے ہیں ویکیشنز پہ جاتے ہیں چار دن پانچ دن آپ گھوم کر کے آتے ہیں اس کے بعد دس بارہ دن آپ کا موڈ ٹھیک رہتا ہے آپ تھوڑا سا ریلیکسڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں موڈ اچھا رہتا ہے لیکن پھر سے فرسٹریشن ہاوی ہونے لگتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کامنے سا جائے آپ کے اندر وہ ایک شانت سہد صبح ہو جائے اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ دھیان کیجئے میڈیٹیشن کیجئے جب دنیا سوری ہوتی ہے صبح صبح اور آپ اندر سے جگہ ہوتے ہیں وہ شانتی کے ماحول میں اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجئے دھیان کرنے سے آپ mentally بھی fit ہوتے ہیں اور دھیان کرنے کا سب سے سروتنم سمجھ جو بتایا گیا ہے وہ برہم مہورت بتایا گیا ہے پانچ منٹ دس منٹ بھی آپ اپنے لئے نکال لیں گے اور ایک ہفتے تک کر کے دیکھیں گے دس دن کر کے دیکھیں گے اپنے آپ آپ کو اپنے اندر چینج محسوس ہونے لگے سنکٹ کا سامنا کرنے کی جو کشمتہ ہے وہ develop ہوگی کبھی کبھی غصہ زیادہ آتا ہے تو غصہ کنٹرول کرنے کی کشمتہ آپ کے اندر پیدا ہوگی آپ ایک اچھے انسان بننے لگیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ صبح جگیں جلدی جگیں اور دھیان کرنا شروع کریں تو یہ پہلا کام ہے جو آپ صبح جگ کر کے کر سکتے ہیں جس برہم مورت کی ہم بات کر رہے ہیں رات کا انتیم پہر سنرائز سے پہلے صبح چاڑ سے ساڑھے پانچ کے بیچ کا جو سمیہ ہے جو آپ اس میں جگ رہے ہیں تو دوسرا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے پڑھنا آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ جانتے ہوں گے آپ کے ٹیچرز کافی بار آپ سے کہتے ہوں گے فیکلٹیز کہتے ہوں گے کہ صبح جلدی جگ کر کے پڑھو لمبے سمیہ تک یاد رہتا ہے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے لیکن جب ہم دن میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو من نہیں لگتا ہے موبائل ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کچھ دیکھ لیتے ہیں گیم کھیل لیتے ہیں کس سے بات کر لیتے ہیں چیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو صبح کا سمیہ ہے وہ پڑھنے کے لیے سب سے صحیح سمیہ ہے جو آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا من بھی پڑھنے میں لگے گا اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ اپنے کومپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں میرا سجیشن ہوگا کہ آپ صبح جلدی پڑھیں جلدی جگے اور جلدی پڑھیں تاکہ آپ کو لمبے سمیہ تک یاد رہے آپ کی میمبری میں وہ لوک ہو جائے اگر آپ ایک سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو آپ اچھی بکس پڑھ سکتے ہیں اگر آپ شاستر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ ایک بہتر انسان بننے کی طرف ایک قدم اپنا چل سکتے ہیں صبح جلدی جگنے سے پروڈکٹیوٹی کا جو پوسنٹیجے وہ کافی بڑھ جاتا ہے ڈیسیزنز چیلنجز گولز ان سب کو لے کر کبھی آپ کنفیوزڈ ہیں تو وہ کنفیوزن کلیر کرنے میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے آپ اپنے آپ سے بات کر پاتے ہیں آپ سمجھ پاتے ہیں کہ اصلیت میں آپ کو چاہیے کیا اور آپ اس کی طرف اپنا قدم بڑھا پاتے ہیں ٹیکسس یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ جن سٹوڈنز کی گریڈ اچھی آئی ہے وہ صبح جلدی جگتے ہیں وہ ارلی رائزر ہیں ارلی رائزرز نے اچھا سکور کیا یہ ان کی ریسرچ بتاتی ہے اور اگر آپ ان کی ریسرچ کو نہ بھی مانیں تب بھی آپ اپنے آس پاس دیکھیں گے جانیں گے سکتے ہیں آپ یوج نہ بنا سکتے ہیں پلانز بنا سکتے ہیں کرنا کیا ہے لائف میں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی جوب میں سٹک ہوں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا کروں کیا کروں کیا آپ نے کبھی صبح جلدی جک کر کہ اپنے بارے میں چنتن کرنے کی کوشش کی ہے پلان کرنے کی کوشش کی ہے طریقے ڈھونے ہیں اس سمسیا سے باہر نکلنے کے اگر آپ کسی کامپیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں کریک نہیں کر پا رہے ہیں کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو کیا آپ نے اپنی پلاننگ میں چینج لانے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھ دکھتی ہی ہوتی کہ جب ہم دن کو دیری سے شروع کرتے ہیں جب لیٹ جکتے ہیں تو ہمارے پاس میں سمجھ نہیں ہوتا ہے سمجھ بھگ رہا ہوتا ہے ہم گھڑی کے ساتھ ریس لگا رہے ہوتے ہیں اور اسی ریس میں اسی بھاگم بھاگ میں دن نکل جاتا ہے لیکن جب ہم صبح جلدی جکتے ہیں جو آپ سب جانتے ہیں ٹربل شوٹنگ ٹربل شوٹر بیسیکلی وہ پرابلم ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس کا سلیوشن دے دیتا ہے سیم گوز ویڈ آر لائف جب ہم صبح صبح جکر کے سیلف ریلائزیشن کرتے ہیں نمبر چار کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ سیلف ریلائزیشن ہے اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے خود کو انیلائز کیجئے کل کا دن آپ کا کیسا رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کیا آپ سے گلتیاں ہوئیں کیا آپ کو گلتیاں نہیں کرنی چاہیے تھی کیا گلتیاں صدھاری جا سکتی ہیں اس کے بارے میں سمیں نکالیے صبح جب آپ صرف اور صرف اپنا سمیں بتا رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے بارے میں اور بہتر جاننے کا موقع ملے گا خود کو اور انیلائز کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ اس دنیا میں سب سے بہتر جج ہمارے اگر کوئی ہے تو وہ ہم خود ہیں ہم خود اپنے سب سے بہتر جج ہیں تو سب سے بہتر جج بنیے کمیاں باہر نکالیے اور اچھا انسان بننے کی طرف آگے بڑھئے لیکن اس کے لئے ضروری ہے صبح جگ کر کے سیلف انالسس کرنا جاننا کہ کہاں کمی رہ گئی کہیں میرے اندر لالچ کا پوسنٹس تو نہیں بڑھ رہا ہے جلن کا پوسنٹس تو نہیں بڑھ رہا ہے غصہ تو نہیں بڑھ رہا ہے غلطیاں تو نہیں بڑھ رہی ہیں تو ان کو انیلائز کرنا آپ شروع کریں گے اگر آپ صبح جلدی جگنا شروع کریں گے اور سب سے آخری میں سب سے امپورٹن کام نمبر پانچ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہے جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس میں سمجھ نہیں ہے کب جم جاؤں کب یوگا کروں کب گھومنے کے لئے جاؤں کب سائیکلنگ کروں کب کھلنے جاؤں نمبر پانچ کام آپ اپنی فٹنس پر دھیان دے سکتے ہیں جن لوگوں کو شکایت ہے کہ سمجھ کی کمی ہے آپ صبح جلدی جگنا شروع کریں گے تو سمجھ اپنے آپ آپ کے پاس بڑھ جائے گا آپ کو ایسا لگیا کہ کسی نے آپ کو ایک گھنٹا گفٹ کر دیا ہے تو وہ جو گفٹ ملا ہے آپ کو اس کا صحیح اپیو کیجئے واک پر نکل جائیے سائیکلنگ کیجئے یوگا کیجئے جاؤگنگ کیلئے جائیے گھر پر ہیں تو گھر پر ایکسرسائز کیجئے لیکن اچھی صحت بنائیے جو کی سب سے important ہے quickly اب بات کر لیتے ہیں وہ پانچ طریقے کیا ہیں جن سے ہم صبح جلدی جگ سکتے ہیں بڑے سارے لوگ کہیں گے ہم جلدی جگنا تو چاہتے ہیں لیکن کیا ہے وہ طریقہ جس سے ہم جلدی جگیں طریقہ نمبر ایک رات میں جلدی سویں آپ کہیں گے واہ کیا بات کے دیئے تو میں پتا ہی نہیں تھی ارے پتا تو تھی لیکن follow نہیں کر رہے ہیں آپ mobile چلا رہے ہوتے ہیں mobile کو side رکھئے اچھی سی book اٹھائیے اسے پڑھنا شروع کیجئے پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے گی book بھی پڑھ لیں گے اور نیند بھی اچھی آئی گے اور صبح جلدی جگ جائیں گے یہ طریقہ نمبر ایک اپنانا شروع کیجئے صبح جلدی جگنا آسان ہوگا طریقہ نمبر دو صبح جگتے ہی ہلکا سا warm up کر لیجئے بڑے سارے لوگ کی شکایت رہتی کہ الام لگا لیتے ہیں صبح جگنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں لیکن پھر سو جاتے ہیں تو یہ دوبارہ سے نیند نہ آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہلکا سا warm up کر لیں تاکہ نیند completely بھگ جائے تیسری سب سے important بات سب کچھ mind game ہے سب ادھر ہے جس دن یہاں decide کر لیا کہ مجھے goal achieve کرنا ہے مجھے life میں آگے پہنچنا ہے جس دن آپ mentally strong بن گئے اپنے آپ نیند کھولے گی کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ ہر صبح میرا passion ہی مجھے جگہ دیتا ہے مجھے alarm clock کی ضرورت نہیں ہے تو تیسرا طریقہ ہے mentally strong بنیے چوتھا طریقہ ہے آپ اپنے لیے ایک morning body ڈھون سکتے ہیں دوست ایسا جو آپ کے ساتھ صبح جم جانا شروع کر لے walk پر جانا شروع کر لے cycling کرنے کے لئے چل جائے یا آپ اپنے گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بولیے کہ چلو بھی میرے ساتھ چلو yoga کرتے ہیں صبح صبح walk پر چلتے ہیں تو اپنا morning body ڈھونڈیں گے partner ڈھونڈیں گے تو بہت آسان ہوگا اور آخری طریقہ patience رکھئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ برہم مورت میں جگنا بڑا آسان ہے ایسا نہیں ہے تھوڑا دہری رکھنا پڑے گا اگر آپ ہی سوچیں گے تین دن نیندی نہیں کھل رہی ہے جگ نہیں پا رہا ہوں اس روٹین کو patience کے ساتھ میں follow کیجئے تب ہی جا کر کے وہ عادت بنے گی اور تب تک مت رکھو جب تک کی لکش کی پرابتی نہ کر لو میری طرف سے آپ کو all the best اگر آپ نے resolution لیا ہے صبح جلدی جگنے کا دیکھتے رہیے آرجو کارتی کی یعنی میرے ساتھ ہر سوموار صبح 9.5 بجے ایک motivational کہانی اور ہر شکروع صبح 9.5 بجے learning series کا ایک نیا ویڈیو کیونکہ سیکھو گے نہیں تو جیتو گے کیسے